ریکارڈنگ پہ سٹارٹ کروں گا سکرین شیئر ہو گیا جی آپ لوگوں کے ساتھ ہوکے جی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہم لوگ ڈیفرنٹ کورسز میں سے دو سوفٹریرز کو فوکس کر رہے ہیں ویک میں فوٹو شاپ اینڈ آفیس منیجمنٹ میں ورڈ کو آج ہمارا دن جو ہے ڈے جو ہے اس میں ہم لوگوں نے ڈسس کرنا ہے مایکرو ساپٹ ورڈ کے بارے میں اور آج کا لیکچر بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہوگا آبیسلی اب جو لیکچر آئیں گے ورڈ کے وہ ایمپورٹنٹ ہوں گے اور میں یہاں بھی ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ بار بار شیئر کرتا رہتا ہوں پہلے بھی اور اب بھی شیئر کروں گا دیکھئے ابھی میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو پروگرام سمجھا سکوں لائک بیسک لیول کلیر کر سکوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پروفیشنل چیزیں بھی شیئر کرنا سٹارٹ کروں گا لائک اسائنمنٹس کو کیسے ہم لوگوں نے ڈیزائن کرنا ہے سی ویز کیسے بنانی ہے لیٹر ہیڈ کیسے بنانے ہیں ٹائم ٹیبل کیسے بنانا ہے اڈمیشنز فارم کیسے بنانے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی ہمارے جو بھی آپ اور اس کے علاوہ میں ایک آج آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ سر ہمیں یہ چیز بنانے کے بارے میں آئیڈیا دیں تو آپ لوگ یہ بھی کوئیسٹنز تب کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں بھی ہم سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں گے تو پروگرام جلدی سے اوپن کر رہا ہوں ورڈ پروگرام اوپن آپ لوگوں کے سامنے ہے بلینک ڈاکومنٹ پر کلک کر رہا ہوں اور آج ہمارا جیسے کہ ہم لوگوں نے فائل ٹیب کو ڈسس کر لیا تھا ہوم ٹیب کو ہم لوگوں نے ڈسس کر لیا تھا اس میں سٹائلز کو ابھی ہم لوگوں تھوڑا سا ڈسس کیا تھا لیکن مزید ہم آگے بڑھ کے اس کو ڈسس کریں گے کہ اس میں ہم کیا آگے کر سکتے ہیں انزرڈ پہ ہم لوگ آج جو ہمارا نیو ٹیب تھا آج ہم لوگوں نے انزرڈ ٹیب کو فوکس کرنا ہے اور میری کوشش پھر وہی ہے کہ ہم سٹیپ بے سٹیپ چلیں جیسے فائل میں میں نے سٹیپ بے سٹیپ ڈسس کیا تھا ہوم ٹیب میں میں نے سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کو چیزیں بتائی تھی اردو لیکچر ہمارا اردو سے ٹائپنگ سے ریلیٹر لیکچر میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا ہوب کہ آپ لوگ ان چیزوں پہ کام کر رہے ہوں پریکٹس کر رہے ہوں نہیں کر رہے ہوں گے تو میں آپ لوگوں کو انڈ پہ بتاؤں گا کہ اس کا اب نقصان کیا ہوگا میں نے ایک نیا رول بنا دیا ہے آج سے کیونکہ کچھ ایشوز آ رہے ہیں میں نوٹ کر رہا ہوں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک نیا رول بنایا ہے رول کیا بنایا ہے انڈ پہ بتاؤں گا پھر آپ لوگ تھوڑا سا پریشان ہوں گے امید کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑی سی پریشانی لیں کورس ریلیٹڈ اگر میں اتنی گھرمی میں اور اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ پورا دن آفیس کو ڈیل کرنے کے بعد وہاں پہ کورس کروانے کے بعد یہاں بھی آکے آپ لوگوں کو کروا سکتا ہوں تو آپ تو سارا دن میں صرف اور صرف پورٹی منٹ چلے پورٹی منٹ چلے کہہ لیں پورٹی منٹ صرف آپ لوگ لیکچر لیتے ہیں اس میں بھی آپ لوگ کام نہیں کرتے محنت نہیں کرتے تو میں تھوڑا سا سختی اب دکھانا سٹارٹ کروں گا آپ لوگوں کو آج ہم انزرٹ ٹیپ کو ڈسٹس کر رہے ہیں جی اس میں سب سے پہلی آپشن پیجیز کی ہے اس پیجیز کا مطلب ہوگا اس پیج سے ریلیٹڈ کچھ کام کرنا کیا کام کرنا اوپر لکھا رہا ہے سب سے پہلے ہے کور پیج اس پر کلک کیجئے آپ کے ساتھ نے ڈیفرنٹ کور پیج یہاں پر آئیڈیاز وہ بائی ڈیفولٹ مائیکروسوفٹ آفیس یہاں پر آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے آئی ٹینک یہ کوئی آہ سکسٹین کے قریب ہے ففٹین سکسٹین کے قریب آپ کو ٹیمپلیٹس ملیں گے جو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی آپ کور پیج سیلیک کر سکتے ہیں کور پیج کو اگر میں سمپل سے الفاظ میں آپ کو کلیر کروں تو جیسے ایک ٹائٹل پیج ہوتا ہے بک کا ایک کور پیج ہوتا ہے لائک یہ وہی چیز ہے آپ لوگ کوئی نوٹس بنانے لگے ہیں کوئی کور بنانے لگے بک بنانے لگے ہیں یہ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ آپ چاہتے ہیں میں کور پیج ان کے پہلے فائل سے پہلے ڈاکومنٹ سے پہلے کور پیج ریزائن کر لوں تو آپ لوگ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں کور پیج ٹھیک ہے فار اگزمپل میں یہاں سے ایک سمپل سٹائل کو چوز کر لیتا ہوں یہ سٹائل سیلیک کی ہے تو یہاں پہ دیکھئے یہ آپ لوگوں کے سامنے میں زوم کم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پورا سکرین پہ نظر آئے یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک کور پیج سیلیکٹ ہو گیا ہے یہاں پر ایڈ ہو گیا ہے اس سے نیچے آپ دیکھیں گے سیکنڈ پیج آ گیا ہے اسے آپ فیلحال ابھی ڈسس نہیں کہہ رہے آپ کو بتا جیسے ہم جیسے آگے چلتے ہیں نوٹ کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں تو وہ اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے اس میں دیکھیں تو اس میں چیز ہے یئر اگر آپ یہاں پہ یئر ڈیٹ ڈ ٹائم وغیرہ کچھ ایڈ کرنا ہے یئر ایڈ کرنا ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں چیک ہے جی یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشن ہے چینج کرنے کی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں 2023 بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں لائک خود بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک ڈاکومنٹ ٹائٹل ہے کہ آپ اس کو ٹائٹل کو دینا چاہ رہے ہیں لائک بک کا نیم دینا چاہ رہے ہیں ٹائٹل نیم کو یہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا فوکس گرافک ڈیزائننگ اور مائیکروس آف آفیس سے ریلیٹیڈ ہے تو ہم ادھر ایک ٹائٹل ایڈ کر لیتے ہیں آفیس مینیج منٹ اوکے اس کے بعد ہمارے پاس ڈاکومنٹ سب ٹائٹل سب ٹائٹل ہم ایڈ کر رہے ہیں فور ایڈ کر رہے ہیں فور ایڈ مائیکرو سوفٹ ورڈ ٹیک ہے اس کے بعد آرثر کا نیم لکھنا ہے اگر آپ نہیں لکھنا چاہ رہے آپ چینج کر سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ آپ لوگ آئیڈیاز دیکھیں کور پیج کو ڈیزائن آپ نے جب کسی چیز کو جس چیز سے ریلیٹیڈ آپ کام کر رہے ہیں اس چیز سے ریلیٹیڈ آپ کور پیج کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ٹیکس کو ایڈ کر سکتے ہیں وقتی اگر میں بات کروں اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ٹیک ہے جی میں نے یہ ایڈ کر لیا آپ لوگوں کو ایک چیز کا آئیڈیا ہے کہ آپ لوگ فانٹ سائز انکریز کرنا چاہ رہے ہیں ہوم میں ہمارے پاس یہاں سے ہم فانٹ سائز انکریز کر سکتے ہیں ہم لوگ انہیں لاسٹ پڑا تھا اسی طرح ہم یہاں پہ اس پہ بھی جو ہے فانٹ سائز انکریز کر سکتے ہیں لائک میں نے کچھ چیزیں یہاں پر ایڈ کر دی ہیں ایک چیز یہاں پہ بلو لائن شو کر رہا ہے رائٹ کریں کلک کریں اس میں وہ کہہ رہا ہے اس میں ڈیش کو ایڈ کریں مطلب ہمارے سوفٹ ویر اتنے انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ آپ کی ان چیزوں کو بھی فوکس کر رہے ہیں لائک سپیسز اگر ایکسٹرا آگی ہیں لائک آپ نے ڈیش لائک ٹینسز کو لائک اسی طرح کیپیٹل سمال لیٹرز کو کچھ اس طرح کی آپ لوگوں نے پرابلمز کی ریٹ کی ہیں تو وہ آپ کو آئیڈیا اور ورڈ اس معاملے میں کافی زیادہ بہتر ہے اور بھی بہت سے سوفٹرز ہیں لیکن یہ بہت زیادہ بہتر ہے ان معاملات میں رونگ ورڈز کو بھی لے کر اس پہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ لوگ کے ساتھ بات شیئر کروں گا ابھی میں تھوڑی سی چیزیں یہاں پہ آج ڈسسز کرنا چاہ رہا ہوں انزرڈ میں تو رونگ جو ہمارے پاس ورڈ ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی ہم بات کریں گے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کے علاوہ کمپنی نئے آپ لوگ یہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں اڈریس آئیڈ کر رہا سکتے ہیں ان کے اس نئے آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں جی یہ ہمارے پاس آپشن ہے آپ لوگ یہاں پہ اس میں چینجنگ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں یہ آپ لوگ کے سامنے ایک کور پیج ڈیزائن ہو گیا ہے میں اس کور پیج کو دوبارہ سے بھی ڈیزائن کروں گا اور بہت سی چیزیں بعد میں پھر سے رپیٹ ہوں گی جب ہم اڈوانس لیول پہ پروفیشنل لیول پہ چیزوں کو ڈیزائن کریں گے اس لیے میں نے آج آپ لوگوں کو کور پیج کا ایک آئیڈیا دے دیا ہے اس کو یوز کہاں بھی کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ انشاءاللہ اڈوانس لیول پہ مزید بات کریں گے آگے بڑھیں تو اس ٹائم ایک چیز سب نوٹ کیجئے میرے پاس ٹوٹل پیجز کتنے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا بلکل بوٹم پہ لیف سائٹ پہ آپ دیکھیں گے پیج ٹو آف ٹو مطلب ٹو ٹو پیج ہے اور نمبر ٹو آپ لوگوں کے سامنے پیج ہے جس پہ کرنڈ پیج ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں اب میں یہاں پہ سیکنڈ آپشن کو ڈیسرز کر رہا ہوں وہ ہے بلینک پیج میں اس ٹائم سیکنڈ پیج پہ ہوں اور بلینک پیج پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ ایک گور کیجئے کیا ہوا تھوڑا سر ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے لیکن اس چیز کے لیے آپ پیجز پہ آئے تو یہاں پہ نوٹ کیجئے تھری اس کا مطلب کہ ایک اس نے بلینک پیج نیو ایڈ کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ بلینک پیج ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹ بعد میں question کرتے ہیں سر ہم ان بلینک پیجز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک طریقے کا simplest کیا ہے یہاں پہ کلک کریں آپ کے کی بورڈ کے اوپر backspace بٹن ہوتا جی یہاں پہ top پہ ٹھیک ہے پلس کے بالکل ساتھ backspace جیسے space bar enter ship backspace ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کلک کر کے backspace کریں تو وہ دیکھئے page ختم ہو گیا یہاں سے اب یہاں پہ four pages رہ گیا ہیں آگے بڑھیں تو back back کتنے رہ گیا جی three pages نوٹ کیجئے نیچے back back تو کتنے pages رہ گیا ہیں two pages رہ گیا ہیں تو اس طرح سے ہم pages کو back بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی extra page ہمارے پاس open ہو گیا ہے تو اس کے بعد page break ویسے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں page break ابھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کس لیے ہم use کر رہے ہیں اس لیے میں اس چیز کو ابھی آپ لوگوں کو زیادہ detail میں نہیں سمجھاؤں گا اس پہ click کریں تو آپ لوگوں کو یہی فیل ہو رہا ہے یہاں پہ ایک نیا page بن گیا ہے دیکھیں یہ page three page four ایک نیا page آ گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو یہی فیل ہو رہا ہے کہ جیسے blank page تھا یہ وہی چیز ہے لیکن اس کا ایک کام different ہے وہ دیکھیں گے میں تھوڑا سا اس چیز پہ پھر آپ لوگوں کو بولوں گا کہ یہ next ہم اس پہ ڈسس کریں گے انشاءاللہ تو میں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی یہ blank page کس لیے ہے sorry page break کس لیے ہے next option بہت ہی important start ہو رہی ہے جی آج وہ ہے ہمارے پاس table کہ آپ table کس طرح سے یہاں پر draw کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک کام کر رہا ہوں میں اس program میں چاہ رہا ہوں میں ایک نیا document لے لوں گے cover page ہے یہ already کام ہو رہا ہے میں چاہ رہا ہوں ایک نیا document لے لوں تو کیسے لے سکتا ہوں سوچیے جلدی سے shot کی بھی سوچیے control n تو دیکھئے میں نے یہاں پر ایک نیا page open کر لیا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ دیکھیں یہاں پر document 1 جس میں ہمارے پاس cover page کی option تھی اسی طرح میں نے document 2 بھی open کر لیا اب document 2 میں ہمارے پاس table کی آج ہم بات distance کرنے لگے ہیں تو table میں ہمارے پاس different option ہے یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس auto option ہے کہ یہاں سے ہم table select کریں اس کے columns آپ کو columns کتنے چاہیے like 10 9 8 7 جتنے بھی آپ کو چاہیے زیادہ سے زیادہ ادھر 10 ہے ٹھیک ہے اسی طرح rows ٹھیک ہے 1 2 3 4 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہے اگر آپ top اس جگہ جی جگہ insert table لکھا یہاں پر note کیجئے 10 اور 8 اب اگر مجھے اتنے چاہیے تو پھر دوکے کم چاہیے تو پھر بھی اوکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہاں پر draw کر سکتا ہوں click کروں گا اور وہ draw ہو جائیں گے وہ create ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن میں نے control z کیا ہے اگر یاد ہو undo کی option ہے insert پر click کیا table اور دوسری option ہے insert table یہاں سے بھی آپ insert table کر سکتے ہیں تو یہاں سے دیکھئے number of columns کہ آپ اس کے columns کتنے برانا چاہ رہے ہیں جیسے ابھی ہم دو تین select کر رہے تھے ہم five ہی رانے دیتے ہیں لیکن کیونکہ میں زیادہ چاہیے بھی لینے ہوں تو میں ایک idea دے رہا ہوں جیسے میں twenty nine add کر دیتا ہوں thirty add کر دیتا ہوں تو یہ ہم پر depend کرتا ہے number of rows ایک تو ہم لازمی کرتے ہیں باقی آپ جتنی مرضی add کر لیں اور یہ دونوں چیزیں ہم بعد میں بھی add کر سکتے ہیں اس کے نیچے کچھ options ہیں fix column width کہ آپ column کی width fix کرنا چاہ رہے ہیں auto fit کرنا چاہ رہے ہیں content کے مطابق auto fit windows کرنا چاہ رہے ہیں یہ setting بھی آپ کے سامنے ہے لیکن پھر میں ایک چیز بولوں گا یہ ساری options کو ہم بعد میں edit کر سکتے ہیں لیکن کہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے likement table بنا دیجئے آپ کے سامنے اب insert پر click کر رہا ہوں table اور یہاں سے میں دوبارہ table create کر رہا ہوں یہ table اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے question یہ ہے کہ ہم اس table کی setting کہاں سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ tabs تو already ہیں ہم کیا ان سے edit کر سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ لوگ سوچیں گے کہاں سے کر سکتے ہیں اس کے لیے جب آپ table create کریں گے اور اس کے اوپر click کریں گے like table کو select کریں گے تو ایک چیز sub note کیجئے میں پہلے number پہ select کر رہا ہوں میں نے نیچے click کر دیا ہے top پہ سارے note کیجئے یہاں پر last option ایکروبیٹ میں پھر یہ بات کروں گا یہ pdf editing کے لیے میں نے software کیا ہوا ہے یہ ہم ابھی discuss نہیں آپ کے ہو سکتا آپ لوگ نے یہ software نہیں install کیا ہوگا تو آپ کو یہ show نہیں کرے گا help کی last option آپ کو show کرے گی اس کے بعد ہمارے پاس کوئی tab نہیں ہے لیکن top پہ سارے دیکھئے گا میں یہاں بھی click کر رہا ہوں تو دو tab new automatic آگئے ہیں نیچے click کیا hide ہو گیا ہے click کیا on ہو گئے جو ہے table design table کے design کو manage کرنا layout کو manage کرنا تو یہاں سے ہم table کو manage کریں گے کیسے سب سے پہلے ہمارے پاس table میں ہم جائیں تو ہمارے پاس یہاں پر table کی setting کے لیے table styles کو ہم دیکھنے لگے ہیں جی ٹھیک ہے جی table style میں کیا ہے یہاں سے آپ different table styles add کر سکتے ہیں for example میں نے یہ table add کر دیا اس میں ہم heading بھی add کر دیتے ہیں میں کچھ subject add کر دیتا ہوں یہاں student name اور subject add کر دیتا ہوں میں لکھتا ہوں students name اور اس کے بعد subject لکھ دیتا ہوں اردو english math okay جی اب میں next یہ basically یہ جو آپ کو ڈبے نظر آ رہے ہیں ان کو ہم box بولیں گے یہ یاد رکھی گا sell بھی بولا جاتا تھا اب ہم ان کو box بولتے ہیں یہ جو چھوٹ نظر آ رہے ہیں یہ box ہے پورا table ہے یہ جو چیز ہے یہ box ہے یہ یاد رکھی گا تو box پہ آپ click کریں گے تو وہ next box پہ edit کرنے کی option دے دے گا ٹھیک ہے دوسری ایک option ہے آپ کے keyboard کے اوپر tab button ہوتا ہے جی یہ tab کی ٹھیک ہے اس tab کی کو آپ press کریں تو دیکھئے اس box میں آگیا tab کی اس box میں آگیا tab کی next box tab کی next lost box اور جیسے ہی lost box میں آپ نے tab press کیا دیکھئے next آپ کے پاس automatic tables create row جو ہیں table کی وہ create ہوتی جا رہی ہیں اور اس میں column by default set ہے وہ ہی آپ لوگ لے سکتے ہیں تو یہاں سے آپ different table design add کر سکتے ہیں نیا table add کرنا ہے تو یہاں سے click کیجئے اور یہاں سے again table add کر دیجئے یہ دیکھئے جی میں نے table add دوبارہ سے کر دیا اس کے بعد جی ہمارے پاس next option ہے shading کہ آپ یہاں سے shade apply کر سکتے ہیں shade کیا ہوتے ہیں جی یہاں سے میں نے cells کو box کو select کیا کیسے sorry جی میں نے کیسے click کیا یہاں پہ click کیا mouse کو drag نیچے کی طرف کیا تو یہ box select ہوگے یہاں سے drag کیا اس طرف یہ select ہوگے یہاں سے drag کیا یہ select ہوگے تو اب آپ tables میں جا کے shading apply کر سکتے ہیں یہاں پہ different shading color ہے کوئی بھی آپ shading color یہاں پہ apply کر سکتے ہیں like پہلی جو ہم نے بات کی تھی کہ ہم یہاں پہ style apply کر سکتے ہیں جس میں by default color add ہے different یہاں سے ہم خود add کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ color ختم کرنے ہیں تو shade میں no color کی option ہے دیکھئے وہ color بھی ہم نے جو add کیے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں okay جی next option ہمارے پاس border کی ہے ہم یہاں سے border apply کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس border کی option ہے border کیا چیز ہے like یہ جو آپ کو outline نظر آ رہی ہیں دیکھیں یہ ہر box کی border line ہے پہلے تو یہ سمجھے گا ایک تو total boundary ہے اس کے بعد ہر box کی boundary نظر آئے گی border نظر آئے گا میں یہاں پہ اگر دو دو تین boxes کو کٹھا select کرلوں اور border پہ چلے جاؤں سب سے پہلے border میں کیا ہے کہ آپ نے یہاں سے border style چیز کرنا ہے اس کے بعد border کے different styles ہیں یہاں سے آپ چیز کر سکتے ہیں for example میں یہاں سے یہ border style select کرتا ہوں next آپ width کیا رکھنا چاہ رہے ہیں میں like یہ width choose کا لیتا ہوں border کی pen color کے آپ اس کا color کو حصہ رکھنا چاہ رہے ہیں میں یہ color پہلے دیکھئے blue ہے سب top پہ دیکھئے میں نے جیسے اس پہ click کیا color change ہو گیا اب میں apply کیسے کروں گا پہلے میں نے یہاں سے setting کر لیا border کی کہ مجھے کس طرح کا style چاہیے color چاہیے weight چاہیے سارا کچھ میں نے select کر لیا اب apply کدھر سے کروں گا یہ word کو ذرا یاد رکھی گا apply کر رہا ہوں add کر رہا ہوں border ٹھیک ہے تو اس پہ click کیا اب یہاں پر وہ option دے رہا ہے bottom border table کو اور کیجئے نیچے bottom border آگیا جی top border left border لیکن وہ اتنے اریے پہ آ رہا ہے کیوں وہ اتنے اریے پہ آ رہا ہے باقی سب پہ کیوں نہیں آ رہا جی اس لیے کہ ہم نے ان boxes کو select کیا تھا right border no border اب ایک چیز نوٹ کیجئے no border مطلب کہ اگر آپ border active کرنا ہے اور اس کو ڈی ایکٹیو بھی کرنا ہے تو یہی سے آپ لوگ کر سکتے ہیں border یہاں سے غائب ہو گئے ہیں میں پہلے تو آپ کو all border apply کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھیں all borders آگے دوسری چیز میں یہی سے no border کر دیتا ہوں اب ایک چیز سمجھنے والی ہے یہاں پہ borders hide ہوئے ہیں box مجود ہے already وہ سورے box ہے یہاں پر دیکھئے click کر رہا ہوں یہاں پہ type کر رہا ہوں یہاں پہ type کر رہا ہوں یہاں پہ type کر رہا ہوں وہ already boxes رہے ہیں لیکن border hide ہو گئے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز کیا ہوئی کہ ہم نے all border hide کیے میں control z کر رہا ہوں جی یا all border active کر لی ہے ٹھیک اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اگر مجھے left border active کرنا ہے تو میں یہاں سے جا کے left کر رہا ہوں right کرنا یہاں سے right کر رہا ہوں top کرنا یہاں سے top کر رہا ہوں bottom کرنا تو bottom کر رہا ہوں لیکن اگر مجھے active کرنے کے بعد de active کرنا ہے صرف top والا یا bottom والا پہل تو active ہو رہا ہے نا جی de active کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اس پہ click کیا active ہوا اور again اس کے اوپر آکے اس icon پہ اس object border کی option پہ click کریں تو وہ دیکھئے bottom border hide ہو گیا میں دوبارہ سے select کر رہا ہوں اور top پہ click کیا active ہوا again click کر دیا تو اب آپ node کیجئے top border hide ہو گیا اس طرح سے آپ left right top bottom سے borders کو hide کر سکتے ہیں یہ چیز یاد رکھنے والی ہے بڑی ہی important ہے یہ بہت زیادہ use ہونے والی ہے اس کو note کر لیجئے mind میں بٹھا لیجئے جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے اوکے جی آگے بڑھتے ہیں next option ہمارے پاس border painter کی ہے آپ یہاں سے painter سے بھی border apply کر سکتے ہیں جی یہاں پہ آپ click کریں گے تو وہ دیکھئے border apply ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے border bottom border style select کیا ہوا تھا اس لیے وہ apply ہو رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے table design کی option ہے next option پہ چلتے ہیں layout اب layout میں بھی بڑی important چیزیں ہیں کچھ options کو بھی میں چھوڑا ہوں میں بعد میں ڈسٹس کروں گا delete کی option ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں brush کی option کو ہتم کیا ہے اور میں یہاں سے کچھ cells کو select کی ہے boxes کو select کی ہے one two three four and six total boxes کو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے select کا لیا اب میرے پاس layout میں سب سے پہلے delete میں کچھ option پڑھئے read کیجئے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس کو read کیا کریں delete cell اور ok note کیجئے کیا ہوا cells delete ہو گیا ہے دیکھئے یہاں پہ ہم نے border hide کیے تھے لیکن وہ box مجود تھے وہ cell مجود تھے یہاں پہ کیا ہوا ہے وہ totally box جو ہے وہ remove ہو گیا ہے میں control z کر رہا ہوں تو یہاں سے آپ delete کر سکتے ہیں delete columns جیسے columns پہ click کیا ہے کیونکہ ہم نے six کیا ہوا تھا تو اس کے اوپر والے بھی جو columns ہیں وہ بھی delete ہو گئے کیونکہ ہم نے columns like کیا rows totally rows جو ہے وہ delete ہو گئی ٹھیک ہے اسی طرح پورا table delete کرنا ہے یہ بھی access student سوال کرتے ہیں سارا ہم نے table بنا ہے وہ remove کرنا ہے delete table پہ click کر دیجئے وہ table totally remove ہو جائے گا access student کہتے ہیں جی delete button سے ہم نے remove delete کر رہے ہیں نہیں ہو رہا تو نہیں ہوگا جی یہ آپ کو ایک option یہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ layout پہ جانا ہے tab پہ اور میں پھر بول رہا ہوں ان دونوں setting کو حیال رکھنا ہے یہ table کے ساتھ active ہوں گی تو layout پہ جا کے delete table کریں گے تو پھر table delete ہو جائے گا next option جی ہمارے پاس insert جیسے delete کی option تھی اب insert کی فرض کریں مجھے ادھر ایک اور سبجیکٹ اردو سے پہلے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ پڑیئے insert above کہ مطلب جو box select کریں گے اس کے above side below below side left 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 side right right side اب میرا کیا میں نے کیا کہا تھا مجھے اردو سے پہلے like left side پہ تو میں above پہ کلک کیا تو دیکھئے اس طرح سے آپ یہاں پر add boxes rows یا columns کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو اگلی چیز ہمارے پاس بھی بڑی important ہے وہ merge cell ہے اب بھی ایک چیز ہم نے distance کیجئے سب یاد کیجئے borders کو hide کرنا ہم نے کچھ borders کو select کیا تھا boxes کو sorry اور یہاں سے borders کو hide کیا تھا لیکن اس میں کیا ہوا تھا کہ وہ borders hide ہوئے تھے cell وہیں پہ موجود تھے boxes وہیں پہ موجود تھے لیکن merge cells کرنے سے کیا ہوگا وہ totally جو borders ہیں ان کو remove کر دے گا اور ایک پورا box create کر دے گا تو یہاں سے آپ box بنا سکتے ہیں ایک cell like میں نے اس کو select کیا merge cell like میں نے اس کو select کیا merge cell تو اس طرح سے آپ merge کر سکتے ہیں میں control z کر رہا ہوں z کر رہا ہوں اچھا جی اس کے بعد next option ہے split cell میں نے دیکھی ادھر click کیا ادھر ایک box ہے میں نے split cell پہ click کیا میں کہتا ہوں اس کے اندر 5 columns بنا دوں دیکھیں اس نے split 5 columns کے اندر 5 حصوں میں اس نے اس کو توڑ دیا ہے divide کر دیا ہے تو یہ دیکھی یہاں پہ divide ٹھیک ہے اس کے بعد next option ہے split table اس میں کیا ہوگا وہ table کو ہی split کر دے گا جیسے اس نے box کو split کیا تھا divide کر دیا تھا توڑ دیا تھا different boxes میں اس نے table کو بھی توڑ کے اوپر والے کو separate نیچے والے کو separate کر دیا ہے تو امید کرتا ہوں روز merge کی option table design کی option سمجھ آگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں کام ہتم نہیں ہوا بھی next option table اٹو فٹ یاد ہو تو میں نے کچھ دیر پہلے table بناتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کی تھی کہ آپ لوگ جب insert کرتے ہیں تو یہ نیچے option آرہی ہیں اٹو فٹ وغیرہ اب یہ یہاں پہ option بھی آئے گی layout tab میں یہ اٹو فٹ یہی طرح اٹو فٹ to content windows یا column where contents کریں گے سوری میں اس کو select کرتا ہوں اس box table کو contents دیکھئے contents کے equal ہو گیا میں اس table کو remove کر رہا ہوں جی کیسے کرنا ہے جی table کو select کیا اس چاہے icon پہ click کر لیں اس کے بعد delete and delete table کر لیا اچھا واپس آتے ہیں layout آٹو فٹ آٹو فٹ to windows اب کیا ہوا ہے windows جو مطلب آپ کے page کا size ہے اس کے equal table کو کر دیا گیا ہے like آٹو فٹ to contents and windows اب یہاں سے بھی آپ ایک چیز سمجھئے گا یہاں سے آپ box پہ click کریں گے یہاں سے آپ اس کی height کو کم زیادہ کر سکتے ہیں like ادھر کیا height کو آپ نے بڑھا دیا یہاں پہ click کیا width کو کم یا زیادہ کر دیا نوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ دوسری option یہ ہے کہ آپ mouse کو line کے پاس لے کے جائیں دیکھیں کرزر کا style change ہو رہا ہے پہلے کچھ اس طرح سے typing option کی طرح اب اس طرح سے ہو گیا ہے arrows بن گیا اب آپ یہاں سے پکڑ کے اس کو move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کے پاس option ہے آپ table کو اس طرح سے set کر سکتے ہیں یہاں سے بھی height of width کو change کر سکتے ہیں اور lines کو borders کو click کر کے بھی آپ drag کر سکتے ہیں یہ بھی option موجود ہے distribute rows ایک چیز نوٹ کیجئے اس میں gap زیادہ ہے اس میں کم ہے اس میں gap ڈیفرنٹ gaps ہیں اب آپ ان کو equal کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں fit to windows کرتا ہوں distribute row دیکھیں یہ row جو ہے وہ distribute equal ہو گئی ہے columns distribute columns تو equal columns ہو گئے ہیں اس کے بعد جی next option ہمارے پاس ہم boxes کو select کر رہے ہیں اور یہاں پر text کی option ہے دیکھیں اس time میں جو text add کر رہا ہوں top پہ add کر رہا left side پہ نظر آ رہا ہے سب کو top پہ left side پہ ٹھیک جیسے میں چلیں بعد میں میں نے جیسے بولا کچھ advance level کے لیے بھی چیزیں کچھ چھوڑنی ہے تو اس لیے میں نے کیا کیا ہے میں نے اس میں text add کر لیا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کے box کی setting ہے یہ left top پہ ہے mid میں آ گیا جی top right پہ چلا گیا ہے center left پہ آ گیا ہے mid center میں آ گیا ہے left پہ چلا گیا ہے bottom پہ چلا گیا ہے mid bottom side یہ bottom ہے یہ mid ہے یہ top ہے تو آپ جدھر set کرنا چاہ رہے ہیں text کو آپ لوگ کر سکتے ہیں text direction آپ لوگ change کر سکتے ہیں دیکھیں direction اس طرح سے ہو گئی ہے یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں sell margin آپ لوگ control کر سکتے ہیں یہاں سے آپ margin top bottom اور left right manage کر سکتے ہیں like میں top سے margin کو بڑھا دیتا ہوں کچھ زیادہ اور روکے کر دیتا ہوں دیکھئے یہ top سے margin بڑھ گیا ہے تو آپ اس طرح سے margin کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ پورا table ہے اس کے بعد مزید کچھ option اس corner پہ جائیں تو یہ دیکھئے cutzer کا style change ہو رہا ہے arrow بن رہا ہے یہاں سے آپ table کے size کو control کر سکتے ہیں یہ دیکھئے نظر آ رہے سب کو یہاں سے آپ table کے size کو control کر سکتے ہیں یہاں سے آپ table کو move کر سکتے ہیں like میں کام کرتا ہوں یہاں سے اس کو delete کر رہا ہوں جلدی سے delete delete table اور یہاں سے میں دوبارہ table create کر رہا ہوں اور دیکھئے یہاں سے corner دیکھئے cursor change ہوگا تب یہ دیکھئے اور یہاں سے اس icon سے اس arrow point سے پکڑ کے اس point سے آپ اس کو move کر سکتے ہیں تو یہ پورا آپ کے پاس table کی ایک setting ہے اس میں properties بھی آ جاتی ہے جس میں آپ table left پہ رکھنا ہے دیکھئے left پہ چلا گیا right پہ رکھنا ہے تو right پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں mid میں رکھنا ہے تو آپ center میں رکھنا ہے تو آپ center میں رکھ سکتے ہیں تو یہ پورا ایک table کی setting ہے table design and layout insert کے اندر یہ option تھی table کی table کو insert سے ہم نے table کو insert کیا اور table design اور layout سے اس کی all settings کے بارے میں ہم نے آج discuss کیا ہے یہ یہ آج کا table related complete lecture ہے ایڈوانس لیول میں ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں جب آئیں گے پھر ہم discuss کریں گے ابھی ہماری وہی کوشش ہے ہم basic چیزوں کو discuss کریں اور پھر ایڈوانس لیول کی طرف بڑھیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو table کی سمجھ آج آگئی ہوگی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ اس کے بعد کر سکتے ہیں میں نے یہاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو پہلے میں آپ لوگوں سے بات کروں گا میں نے پہلے بھی ایک بات کی کہ آپ لوگ میں اگر تھوڑی سی محنت کر رہا ہوں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے تو اس کے ان ریٹرن میں یہ صرف چاہوں گا کہ یو ٹیوب پہ جو میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اس کو ایک دفعہ جا کر ویو ضرور کیا کریں اور اس پہ کمنٹ ضرور کیا کریں ہمارے پاس اس ٹیم ساٹھ سے ستر اگر بچے آن لائن ہیں تو کمنٹ بڑے تھوڑے ہیں تو کمنٹ کرنے کی عادت بنائیے اس کو اپریشیٹ کرنے کی عادت بنائیے صرف مجھے ہی نہیں آپ کو کسی کا کام بھی اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے تو اس کو بتائیں اس کو اپریشیٹ کریں یا اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو ٹریکٹ کہیں ٹھیک ہے میں یہ بات کروں گا اگر آپ کو کسی میں کوئی کمی بھی نظر آتی ہے تو اس کو ڈریکٹ کہنے کی عادت بنائیے ٹھیک ہے جی تو یہ اچھی بات ہوتی ہے تو دوسری چیز اس کو چیز اور میں نے ایک چیز اور آپ لوگ کے ساتھ پہلے کہا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اب ایک نیا رول بنایا گیا ہے کیونکہ بچے جب اسائنمنٹ سینڈ کر رہا ہوں تو بہت سے سٹوڈنٹ اسائنمنٹس نہیں بنا رہے تو اب یہ یاد رکھ لیجئے گا اب سرٹیفیکیٹ جو بچہ کہے گا کہ مجھے لینا ہے آن لائن کورس کے بعد تو ان کو اب آپ لوگوں کو یا اس سٹوڈنٹ کو آ کر آفیس میں مجھے ٹیسٹ دینا ہوگا پھر آپ لوگوں کو سرٹیفیکیٹ ملے گا ادروائز آپ لوگوں کو سرٹیفیکیٹ نہیں ملے گا تو اس کا مطلب کہ آپ لوگوں کو اب زیادہ سے زیادہ انٹرس لینا پڑے گا سیکھنا پڑے گا اگر آپ لوگوں کو سرٹیفیکیٹ لینا پڑے لینا ہے تو جلدی سے ہمارے پاس ایک منٹ ہے تو ہم ایک دو ساتھ سوال لے لیتے ہیں سب سے پہلے جی آپ جی جنہوں نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے بولی گا سر میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مجھے نا وہ مطلب لائٹر کے کچھ لکھنا ہے ایسا لکھنا ہے تو مجھے پکچر کے ساتھ آتا ہے کہ پکچر کیسے ہم بنائیں گے وہ ہم اگر کسی چیز پر کسی اور سوفٹر پر بنائیں تو یہاں نہیں لے رہا جی اس کو مائنڈ نہ کوئی بھی کریں دیکھئے ابھی ہم جب تک کمپلین نہیں کر لیتے اور اڈوانس لیول کی طرف نہیں چلے جاتے تو آپ ادر کوئیسٹنز ابھی نہیں کیجئے آپ لوگوں کو نقصان مجھے کوئی نقصان نہیں ہے میں تو بتا دوں گا لیکن آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی ابھی فیلال بیسک میں جو چیز کروائی جاتی ہے لیکچر میں اس سے ریلیٹڈ سوال کیجئے جی نیکس آئیشہ سر مجھے کنفیوزن ہے کہ آپ نے سیل کے اوپر بورڈر اپلائی کیا تھا جی وہ جب آپ نے ریموف کیا ہے تو سل کا آلریڈی جو بورڈر تھا بلیک ساتھ میں وہ کیوں ریموف ہے کیونکہ جب بورڈر ریموف کیا گیا ہے تو اس پہ کوئی بھی بورڈر ہوگا وہ سارا ریموف ہوگا یہ یاد رکھی ہے بلیک جو بلیک کو چینج کر رہے تھے کلر میں دوسرا کلر لگا رہے تھے لیکن جب ریموف کیا گیا وہ چاہے نیو ہوگا چاہے اولڈ ہوگا وہ سارا ریموف ہوگا ہاں ان کیس آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا اگر سوال یہ ہے کہ میں ٹیبل بنا رہی ہوں سوری جی ادھر کچھ ایشو آیا تھا اچھا انزرٹ ٹیبل اور یہ ٹیبل اور میں نے اس کو یہاں سے جلدی سے بورڈر اپلائی کر دیتا ہوں سوری یہاں سے میں نے کوئی بورڈر اپلائی کی ہے آل بورڈر اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ بلو کلر والا بورڈر ہتم ہو جا اور واپس بلیک والے میں چلے جائے تو پھر آپ کو یہی سے جو پہلا سٹائل تھا وہ سیلیک کرنا پڑے گا اور دوبارہ سے آل بورڈر کرنا پڑے گا وہ پھر تبدیل کر دے گا یہ سوال پھر اس طرح سے ہو سکتا ہے اگر آپ اگر آپ اس کو ریموف کر رہے ہیں پھر اس کا مطلب کہ وہ ٹوٹلی ریموف ہوگا اوکے جی اور گوڈ کوئیسٹن جی آپ نے بڑا اچھا کوئیسٹن کیا کہ یہ اس طرح کی پرابلم بھی آ سکتی ہیں شاباش آپ لیکچر کے اندر کوئیسٹنز ڈونڈا کریں سب اور میرے حال میں لیکچر ہتم ہو رہا ہے تو آج کا ہم ادھر ہی ہتم کریں گے نیکسٹ ہم کل کے لیکچر ڈیزائننگ کے وہ فوکس کریں گے اوکے جی اوکے جی سب کو آج کے لیے بائی بائی نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ جی فلک جلدی سے میرے حال میں کچھ سیکنڈز ہیں نہیں کرنا سوال فلک جی بولیے جلدی سے آپ کل بھی کرتے ہیں لیکن جی جی بولیے شاباش بولیے آپ نے جو ٹیبر پکڑ کے اس کو مطلب موف کیا یہ کیسے تکیا یہ سمجھ بھی نہیں یہ دیکھئے کارنر سے آپ سائز کو کم کریں گے یہ جو ایک باکس چھوٹا سا بن رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ پیک پوائنٹ بن رہا ہے اس سے پکڑ کے آپ اس کو ڈریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مازرہ جی میں سوال نہیں لے پاؤں گا یا چلے جلدی سے کل لیجئے کچھ سیکنڈ اگر ہو سکے گا تو کل